نمسکار دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں کتنے عجیب اور وچتر جانور ہوتے ہیں؟ یہ جانور عام طور پر ہمارے سمجھ سے پرے ہوتے ہیں اور ان کے وشیش گون آپ کو حیران کر دیتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا کے ان دس عجیبوں گریب جانوروں کو جن کا استطف ہونا آپ کو بھی نئی دنیا کی اور لے جائے گا ان جانوروں کی انوکیتہ اور ان کی انسونی کہانیاں آپ کو حیران کر دیں گی تو چلیے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑیے اور جانیے کہ کیسے یہ جانور ہماری سوچ کو چنوٹی دیتے ہیں اور ہمیں اپنی پراکرتک دنیا کو نئے روپ میں دیکھنے کے لیے پریرد کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جو کی آنے والا ویڈیو آپ لوگوں کو ہمیشہ دیکھنے کو ملے تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں نمبر ایک پلاٹیپس ایک آدھوٹیے اور رہس سمائے جانور ہے جو مکھے روپ سے آسٹریلیا اور ٹیسمانیا کے اپنگریے کشیتروں میں پایا جاتا ہے یہ ایک سمان سہاری جانور ہے جو اپنے انوکھے چرنوں اور انگوں کے لیے پرسدھ ہے پلاٹیپس کا شریر کچھ طرح سے بلی کے ساتھ اور کچھ طرح سے بتک کے ساتھ ملتا ہے یہ جانور اپنے کھانے کے لیے جل اور سوکھے بھاگوں کو پسند کرتا ہے جیسے کی کریسٹیشن کریکس یوٹیوس چھوٹے کرسٹیشن مچھلیاں اور کیڑے اس کا سب سے روچک اور وششت وششتہ اس کی ایک انوٹھی لائن پلاٹیپس ہے پلاٹیپس کا ویگیانک نام اورنیٹورنچس اناٹینس ہے جس کا ارث ہے انڈے اور دستانے والا جیو یہ جانور اپنی ادبھت شاریرک اور آدرش انوونشک وششتاؤں کے لیے پرسدھ ہے اور ویگیانکوں کے لیے ایک ادوٹی ادھین سندرب ہے نمبر دو آئے آئے ایک انوکھا اور رہس سمائے جانور ہے جو مکھے روپ سے مادہ گاسکر میں پایا جاتا ہے یہ جانور رات کے سمائے اکثر ورکشوں پر رہتا ہے اور ایک ماتر نکلی بلی جیسا دکھتا ہے اس کا وششتہ یہ ہے کہ اس کے لمبے انگلیائیں ہوتی ہیں جو انے پرانیوں کے سانندھے میں مدد کے لیے اپیوگی ہوتی ہیں اور اس کا پرمکھ بھوجن مکھن کوکونٹ کے پھل کیٹ اور لاروہ ہوتا ہے یہ اپنی انگلیوں کا اپیوگ کر کے ورکشوں کے ٹنتووں میں کھوج کرتا ہے اور انہیں چھیدتا ہے تاکہ وہاں سے کیٹ ناشک اور لاروہ پرابت کر سکے اے اے کو لمبے سمائے تک بری طرح سے شانت رکھا گیا تھا کیونکہ لوگ مانتے تھے کہ یہ اشب ہے اس کے اندر کا درشی اور ادبھت سو بھاو اسے آدرش بنا دیتے ہیں یہ جانور پرکرتک روپ سے اسنطولت ہے اور اس کا پرکرتی سنرکشن کاری مہتوپورن ہے نمبر تین بلاب فش یہ ایک گہرے سمدر میں پائے جانے والا عدویتیہ جانور ہے جو مکھے روپ سے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے قریبی سمدروں میں پایا جاتا ہے اس کا وشیش روپ سے موٹا اور گولاکار شریر ہوتا ہے جو پانی کے داب کے کارن عام طور پر اپنے آپ کو گول بنا لیتا ہے اس لیے اسے بلاب فش کہا جاتا ہے بلاب فش اپنے آس پاسی پرستیتیوں کے انکول رہتا ہے جو بہت ہی اونچے داب کے کارن ہوتی ہیں یہ جانور مکھے روپ سے ڈیپ سی میں رہتا ہے اور کم جلوائیوں میں اپنے آپ کو بالکہ بناتا ہے اس کا بھوجن مکھے روپ سے کرل شرمپ اور ان چھوٹے سمدری جیووں پر آدھارت ہوتا ہے بلاب فش کو عام طور پر اپریابت آکرشن میں پرمکتہ سمدری ماچھلی پائی جاتی ہے کیونکہ زوردار دباو کے کارن اس کا روپ بلکل بدل جاتا ہے یہ جانور سنرکشت ہے اور اس کی پرکرتی اور سنرکشن کے بارے میں ادھک جانکاری کی آوش شکتہ ہے تاکہ اس کی پرجاتی کو سنرکشت کیا جا سکے نمبر چار سٹار نوزڈ مول ایک ادویتیے اور روچک جانور ہے جو اتری امریکہ کے شیط کالین ونی جیون میں پایا جاتا ہے اس کا وشیشتہ ہے اس کی ناک جو تارہ جیسی سٹار لائک دکھتی ہے اور اتینت پربھاوی ہے اس کی ناک میں بائیس سے ادھک چھوٹے شارکز، ٹینٹیکلز ہوتے ہیں جو اسے اپنے آس پاس کے واتاورن کو سپرش کرنے میں مدد کرتے ہیں سٹار نوزڈ مول بھوکم پی ایس سیمک ونو اور انت شیل پانی کے کناروں کے پاس رہتا ہے یہ مان سہاری ہوتا ہے اور اپنا بھوجن کھوجنے کے لیے اپنی ناک کا اپیوک کرتا ہے اس کا آہار پرمکتہ کیڑے کرمی اور چھوٹے سمدری جیووں پر آدھارت ہوتا ہے سٹار نوزڈ مول کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں اور کان بند ہوتے ہیں جس سے اسے اندھیرے میں اچھے سے دکھائی نہیں دیتا ہے اس کا بچاؤ پراکرتک آوازوں کے ہاؤبھاو سنرکشن اور جیو ویویدھتا کی سنرکشن میں مہتوپورن ہے اس کی انوٹھی وشیشتاؤں اور جیون شیلی کے کارن اسے ویگیانکوں اور جنسہ دھارن کے بیچ روچک مانا جاتا ہے یہ ایک اتری ایشیا کا پراشین پالتو جانور ہے جس کی شرنگارک گنوطہ کے لیے اس کی لمبی، ملائم اور عدبھت چمکدار بالوں کی درشتی سے مشہور ہے ان کے بالوں کو انگورا وول کے لیے اتپادت کیا جاتا ہے جو انت دھاگے بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے انگورا کھرگوش کے ویبھن پرجاتیاں ہوتی ہیں جن میں انگورا، فرنچ انگورا گرم انگورا اور سٹین انگورا شامل ہیں یہ کھرگوش مکھے روپ سے انت جیون شیلی کے لیے پالتو ہوتے ہیں اور ان کا خیال رکھنا آسان ہوتا ہے انگورا کھرگوش کو بینہ غصہ دیے پالا جا سکتا ہے اور ان کے بالوں کا دیکھ بھال کرنا آسان ہوتا ہے یہ کھرگوش اپنی ملائمتہ اور آکرشکتہ کے لیے پرسدھ ہیں اور ان کے بال و دیوگ میں اتپادن کے لیے امولیہ ہیں انگورا خرگوش پریمیوں کے بیچ لوگ پریے ہیں جنہیں ان کی عدویتیے بالوں کی خاصیتوں کے لیے پسند کیا جاتا ہے ان کا دھیان رکھنا اور صحیح دیکھ بھال کرنا مہتوپورن ہے تاکہ یہ سوست رہیں اور ان کے بال اتپادت کیے جا سکیں نمبر چھے فوسا یہ ایک وشیش اور رومانچک جانور ہے جو مکھے روپ سے میڑا گاس کر دویپ کے ونی جیون میں پایا جاتا ہے یہ ایک انوکھا پرانی ہے جو بلی، کتہ اور مرگائے کے سمان لگتا ہے لیکن اس کا واسطہ میں کوئی نزدیکی رشتہ نہیں ہے فوسا ایک مانسہاری جانور ہے اور اس کا پرمکھ بھوجن چڑیا، چھوٹے ستندھاری اور چھوٹے ماملوں کے بچے ہوتے ہیں یہ جانور اکیلے رہتا ہے اور رات کے سمیں شکار کرتا ہے فوسا کی انوٹھی وشیشتہ اس کی عدبھت دھارنہ شکتی ہے جو اسے تیزی سے اپنے شکار کی دشا میں لے جاتی ہے ایک عدویتی شکاری بناتی ہے فوسا کی سنرکشن کی آوشکتہ ہے کیونکہ اس کی سنکھیا میں کمی ہو رہی ہے مکھے کارنوں میں ونوں کے کٹائی، ونیا جیون کے ہانی اور عوید شکار شامل ہیں فوسا کی سنرکشن کے لیے سنگٹھن اور جنتہ کا ساتھ چاہیے تاکہ اس پراشین جانور کو سنرکشت کیا جا سکے نمبر ساتھ ڈمبو آکٹوپس یہ ڈمبو آکٹوپس گہرے سمودروں کے انت میں پائے جانے والا ایک چھوٹا اور پیارا سمودری جانور ہے اس کا نام اس کے بڑے پیروں کی طرح کے پروتھاکار والے ایک شکار کے روپ میں اتیجنا کرتے ہوئے پرستوت ہوتا ہے جو ایلیفنٹ کے کانوں کی طرح دکھتے ہیں یہ آکٹوپس اپنی اتیدھک پریورتن شیلتا کے لیے مشہور ہے اس کے پیروں کو اس کے سر کے اوپر سے نکلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جو اسے سنتولن اور نیانترن میں رہنے میں مدد کرتے ہیں ڈمبو آکٹوپس کا آہار مکھے روپ سے کیول انی سمودری جیووں سے بنا ہوتا ہے جیسے کی کیفلو پوڈز، زیلی فش اور کریل اس کی عدبھت وشیشتہ اور سمودری گہرائی میں اس کی انوٹھی جیونشیلی کے کارن یہ سنگرہ لبض جانوروں کا ایک مہتوپون انگ بن گیا ہے ڈمبو آکٹوپس کی ادھکتم گہرائی لگ بھگ چار ہزار میٹر تیرہ ہزار فٹ ہے اور اس کی پرکرتی اور سنرکشن کے بارے میں اور ادھک جانکاری کی آوششکتہ ہے تاکہ اسے سنرکشت کیا جا سکے سائگا انٹیلوپ ایک عدویتیہ اور وشیش سنرکشن کی آوششکتہ والا جانور ہے جو مکھے روپ سے صدور روس، منگولیا اور کزاکستان کے سوتندر جانوروں کی سنکھیا میں کمی کے کارن دیکھتا ہے اس کی پہچان اس کی ادھر اور ادھر مڑی ہوئی ناک سے ہوتی ہے جو اسے انوٹھا بناتا ہے یہ جانور سمودری اور کھارے پردیشوں کے چارہ گاہوں میں پایا جاتا ہے جہاں وہ گھاس، پودھوں اور چھوٹے ساگوں سے اپنا بھوجن پرابت کرتا ہے یہ ایک ساماجک جانور ہے اور سموہ میں رہتا ہے جس میں سمودری جیووں اور انجیووں کی مدد کرنے کے لیے اس کی ناک کا اپیوگ کیا جاتا ہے سائگہ انٹیلوپ کی سنرکشن کی آوشکتہ ہے کیونکہ اس کی سنکھیا میں گراوٹ ہو رہی ہے جس کے پیچھے مکھے کارن، ونوں کے کٹائی، اس کے آواز کی ہانی اور عوید شکار شامل ہیں اس کا سنرکشن مہتوپورن ہے تاکہ اس پراشین جانور کو سنرکشت کیا جا سکے جسے میکسیکن اجگر بھی کہا جاتا ہے، میکسیکو کے جلمگن پرائیدویپ میں پایا جاتا ہے یہ اجگر اپنے وشیش روپ کے لیے پرسدھ ہے جس میں وہاں اپنے بچپن میں پھندے ہونے کے کارن انیامت پرینامت رہتا ہے، اس کی وشیشتائیں اسے انوکھا بناتی ہیں یہ ایک ویلینی پرجاتی ہے، یعنی یہ بچے ہونے کے بعد بھی اپنے بچوں کی طرح بدلتا ہے یہ نہ کیول انہیں بچپن میں بنائے رکھتا ہے، بلکہ انہیں وشیش آکرشن بھی دیتا ہے اس کی انہی خاصیت یہ ہے کہ یہ نہ کیول اپنے خادے کو کھاتا ہے بلکہ اپنے اہار کو پاس کے جل کے سمبھاوت سروتوں سے بھی پکڑتا ہے ایکسولوٹل کو بچانے کے لیے اپائے کیے جا رہے ہیں کیونکہ اس کی سنکھیا میں گراوٹ کے کارن اس کا سنرکشن آوشک ہے نمبر دس، سن بیئر سن بیئر، جسے ملائن بیئر بھی کہا جاتا ہے دکشن پوروی ایشیا کے گھنے جنگلوں میں پایا جاتا ہے یہ چھوٹا بڑا شیر کا اپنام پرابت کرتا ہے کیونکہ اس کا چہرہ سورے کی طرح دکھتا ہے سن بیئر کی وشیشتہ اس کی چھوٹی آکرتی اور پتلے شریر میں ہے جس سے یہاں انی بھالو سے بھن ہوتا ہے اس کا بچوں کے ساتھ رہنے کا دور لگ بھگ دو سال تک چلتا ہے اور اسے اپنے شکار کوشل اور سونے کے لیے جانا جاتا ہے یہ جنگلی جیو اپنی شانت اور خوشمزاز نس سہائتہ کے لیے جانا جاتا ہے یہ تھا دوستوں دنیا کے دس سب سے عجیب دیکھنے والے جانور تو دوستوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سب سے عجیب جانور کون سا لگا اپنا رائے کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا تو چلیے ہم لوگ کچھ اسی طرح کے ویڈیو میں پھر سے ملیں گے تب تک کے لیے بائے